اہم خبر شامل کرتے ہیں شیر افضل مروت کو پولیس نے لہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے شیر افضل مروت کو جی پیو چوک سے حراست میں لیا ہے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کو پولیس نے لہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے شیر افضل مروت کو جی پیو چوک سے حراست میں لیا ہے ابھی تک فالب نہیں ہو سکا کہ کس کیس میں شیر افضل مروت کو پولیس نے درفتار کیا ہے لیکن تازہ ترین خبر آپ تک پہنچاتے چلیں کہ شیر افضل مروت کو پولیس نے لہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے شیر افضل مروت کو جی پیو چوک سے حراست میں لیا ہے شیر افضل مروت سابق چیئرمن پاکستان تحریک انساعت کے وکیل ہیں اور آج کل کافے متحرک ہیں اور اب پولیس کی جانب سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے شیر افضل مروت کو پولیس نے لہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد وقاس سے وقاس کہیے گا کس کیس میں گرفتار کیا ہے پولیس نے آج دیکھیں شیر افضل مروت آج لہور ہائی کورٹ آئے تھے اور لہور ہائی کورٹ میں انہوں نے وقلا سے خطاب بھی کیا تھا اور اس خطاب میں انہوں نے پنجاب میں کنونشن کرنے کا اعلام کیا تھا اور ہائی کورٹ سے واپسی پر پولیس نے شیر افضل مروت کو ہائی کورٹ کے جو مرکزی گیٹ ہے جی پیو والا وہاں سے شیر افضل مروت کو خراست میں لے کر جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے شیر افضل مروت سابق چیئرمن تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور آج لہور ہائی کورٹ بار اسسیئیشن میں وہ آئے تھے اور وقلا سے خطاب کیا تھا اس خطاب کے بعد واپسی پر انہوں نے جو ہے وہ پولیس نے جی پیو چونگ سے خراست میں لے لیا ہے شیر افضل پر اس سے پہلے بھی خیبر پختونہ میں متعدد مقدمات درج تھے لیکن وہاں سے ان کی گرفتاری ممکن نہیں ہوئی تھی لیکن آج وہ جب لہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور لہور ہائی کورٹ پہنچنے کے بعد جب وہ وقلا سے خطاب کر کے واپس دوانہ ہو رہے تو واپس جاتے ہی پولیس کی بھاری نفع جو تھی وہ جی پیو گیٹ پر موجود تھی اور شیر افضل مروت کے باہر نکلتے ہی پولیس نے انہیں جو ہے وہ وہاں سے حراست میں لے کر جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے ابھی انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے کس مقدمہ میں گرفتاری ڈالی گیا ہے اس حوالے سے مزید تفقیلہ تبھی آنا باقی کس مقدمہ میں گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا لیکن شیر افضل مروت کو پولیس نے لہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا ہے محمد بکاہ صاحب کا بہت شکریہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ